بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین آج میں آپ دوستوں کے لیے خواتین و حضرات کے لیے بچوں اور بڑوں کے لیے طلابہ کے لیے پڑھنے والے مہنتی بچوں کے لیے حفاظ اور قرآن حضرات کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کھائیں گے تو بنا کر استعمال کریں گے تو مزہ آئے گا محترم ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بنانی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل حکیم صندریبی کو سبسکرائب کریں محترم سامین یہ ان بچوں کے لیے ہے ان طلابہ کے لیے ہے یا ان بڑوں بزرگوں کے لیے ہے جو بات بھول جاتے ہیں یا جو طلابہ پڑھائی کرتے ہیں ان کو سبق یاد نہیں ہوتا یہ میرا تقریباً چالیس سال سے آزمدہ نسخہ ہے اور میں بچپن سے ہی انشاءاللہ اس نسخے کو استعمال کر رہا ہوں اور دوستوں کو بتا بھی رہا ہوں اور ہمارے دوا خانہ پر بھی جو بھی اس کی شکیت کرتا ہے تو میں اس کو یہی نسخہ بتاتا ہوں اور الحمدللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے محترم ناظرین جو بچے سکول میں یا مدرسے میں یا کسی بھی قسم کا ذہنی کام کرتے ہیں تو ان کو دماغی بوجھ بڑھتا ہے آنکھوں پر وزن محسوس ہوتا ہے ان کے لیے پیغام شفاہ میرے دوستوں خاص کر کے جو بچے قرآن حضرات ہیں یا حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہمارا ذہن اس سے بھی زیادہ تیز ہو جائے تو میرا ان کے لیے یہ نسخہ بہت کار آمد ہے میری ان سے ریکویسٹ ہے یہ جن تک یہ میرا نسخہ یا جن تک یہ میری آواز جا رہی ہے وہ آگے شیر کریں خاص کر کے وہ حضرات جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں حفاظ ہیں یا قرآن حضرات ہیں یا دماغی کام کرنے والے یا عام سکول کے بچے چاہے جتنی بھی آپ کا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس نسخے کو ضرور آزمائیں آپ کو یقینا فیدہ ہوگا تو محترم ناظرین میں آپ کو یہ نسخہ بتاؤں اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل حکیم سندرگی میں نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یشوین تیبا دواخنہ حکیم سندروی پیم شودہ انیس سو اٹھانوے موبائل نمبر ہے زیرو تری زیرو ٹو فور ون نائن سکس زیرو نائن ٹو محترم آپ کو میں نسخہ بتاؤں کہ آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے آپ نے کون سی اجزائے ترقیبی اس میں استعمال کرنے ہیں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے آپ نے ایک تو شہر لینا ہے آپ اپنے قریبی کسی بھی اچھے جاننے والے سے آپ شہد خرید سکتے ہیں یا کسی مستند حکیم صاحب سے رابطہ کر کے آپ خالص شہد استعمال کریں خریدیں اور اس کو استعمال کریں محترم یہ شہد آپ ایک پو لے لیں یا آدھا کلو لے لیں یا جتنا آپ چاہتے ہیں لے لیں دوسری بات آپ اپنے قریبی کریانے کی دکان سے یا پنساری سے یا کسی حکیم صاحب سے رابطہ کر کے آپ نے گوربندی بادام لینے ہیں یہ دیکھئے گا آپ ایک پاؤ مغز لے لیں یا ایک کلو کاتھے بادام لے لیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے بادام صرف درسی بادام لینے ہیں جن کو کاتھے کے نام سے پکارا جاتا ہے یا آپ گوربندی بادام ہی استعمال کریں اس کے علاوہ مہرکن اور ایرانی بادام آپ نے استعمال نہیں کرنے مہترم ناظرین آپ نے اپنے بچوں کو یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ زیادہ ذہین بنیں تو بچوں کی ماں کو بھی یہ نسخہ استعمال کریں جب بچہ کی پداش ہونے والی ہو یا اس سے پہلے مہترم مزید معلومات کے لئے آپ موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اس معاملے میں کیسے استعمال کرانا ہے میرے دوستو آپ نے ایک بچے کے لئے ایک فرد کے لئے آپ نے یہ جو گوربندی بادام ہے یا کاٹھے بادام ہے آپ نے دس عدد لے لی ہیں یہ دیکھئے گا اتنے آپ نے ایک بچے کے لئے ایک فرد کے لئے بچہ ہے یا بڑا ہے اگر آپ کے گھر میں چار بچے ہیں یا پانچ بچے ہیں تو آپ اسی حساب سے یہ بادام لے کر اس کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر بگو دینا ہے رات کو صبح آپ نے ان باداموں کو ایسے چھلکا اتار کر ہر بچے کو آپ نے ایسے بتانا ہے کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھئے گا آپ نے ایک چمچ یا دو چمچ ایک پلیٹ میں یا پیالی میں یا کسی برطن میں شہد کو ڈال کر آپ نے ایسے بگو کر شہد میں یہ دیکھئے گا ایک بادام کی گری اکھالے نہیں ہے پھر اس کے بعد دوسرا بادام بگو کر پھر اس کو کھانا ہے پھر تیسرا بادام بگو کر شہد میں پھر کھانا ہے لیکن آپ نے کٹھے نہیں کھانے یہ اس کا طریقہ ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس بادام کو کھائیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کے حافظے میں بہت پرقدہ لے گا بہت زیادہ فیدہ ہوگا محترم ناظرین آپ نے اسی طرح ایک بچے کے لئے ایک بچے کے لئے آپ نے دس بادام بنانے ہیں یعنی رات کو بگو دینے ہیں اس بچے کو یا اگر آپ بڑا بھی کھانا چاہے تو بڑا بھی اس میں اس کو کھا سکتا ہے ایسے بادام کی گری کو ایسے شہد میں بگو کر بچے کو کہنا ہے کہ کھا لیں یا اگر بڑا بھی کھانا چاہتا ہے تو ایسے کھائے اس کے بعد دوسرا بادام تیسرا بادام یہاں تک کے دس گربندی بادام یا دیسی بادام جو ہیں کھا لیں اس کے آدھا گھنٹہ بعد یا بادام کھانے کے بعد سونف ایک چمچ ایک گلاس یا تھوڑے سے ایک کپ دودھ میں ڈال کر اُبالہ دیا ہوا ہو اس کو بچے کو پیلا دیں یا پھر آدھا گھنٹے بعد ناشتہ کروائیں محترم ناظرین یہ ویڈیو میری بنانی آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال ذہن میں موجود ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پورا پورا جواب دیا جائے گا میں آخر پہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو پھر لائک کریں شیئر کریں دوستوں کو بتائیں خاص کر کے جو طولہ باہ ہیں ان کو یہ شیئر کرتے جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی